اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر امبشیر حسن آئرلینڈ سے ایک بار پھر آپ سے مخاتب ہوں اچھا آج یہ سندے کا دن ہے اور نارملی ویکنڈ پہ سیٹرڈے ہو یا سندے ہو جو کیویلی آف ہی ہوتا ہے ایکسپٹ کہ آپ ہیلتھ کے شعبے سے ہوں اور آپ کی ونسینہ مانت اور سو ڈیوٹی لگ جاتی ہو سیٹرڈے یا سندے کو انفیکٹ کل سیٹرڈے کو میں آن ڈیوٹی تھا تو آج سنڈے کو فری تھا تو ابھی فری کیا تھا انفیکٹ کافی سارے کام ہوتے ہیں سنڈے کو جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں کیونکہ پورے ویک میں روٹین کافی بیزی رہتی ہے ٹائمنگز یہاں پہ جو ڈیوٹی آرز ہیں وہ لمبے ہیں کافی شام کو پانچ شے بجے آپ فری ہوتے ہیں اور یہاں پہ مارکٹس کلوز ہونے کا ٹائم بھی پانچ شے ہی ہے ویک دیز میں تو خیر جو ڈیوٹی ہوتی ہے اگر میں اس پہ بات کروں جو یہاں کے نیٹیو لوگ ہیں گوروں کی جو روٹین ہیں انہوں نے تو ویکنڈ انجائے کرنا ہوتا ہے وہ تو پورا ہفتہ ویکنڈ کا اس طرح انتظار کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کونسی چیز ہے جو آنے والی ہے لیکن خیر ایمس سے پورا ویک وہ کافی کام کرتے ہیں اور ویکنڈ کو وہ پراپرلی انجائے کرتے ہیں ہم لوگ جو پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں یہاں ہم لوگ موسٹ او دو ویکنڈ سے ہماری ڈیوٹی نہیں ہوتی ہم بھی پری ہوتے ہیں جن کی فیملیز ہیں وہ فیملی کو ٹائم دیتے ہیں اور ادھو ادھو پھر لیتے ہیں جو ابھی فیملیز نہیں رائے ہوئے اور اکیلے ہی رہ رہے ہیں یہاں جیسے میں بھی اکیلے ہی رہ رہا ہوں یہاں تو وہ یو یولی سیٹرڈے کو کسی دوست کی طرف چلے جاتے ہیں یا بایر جا کے کئی کھانا بھی نہ کچھ پلان کر لیتے ہیں اور سنڈے کو باقی کام کافی سارے کلنے ہوتے ہیں آپ نے ان میں سے ایک اہم کام ہوتا ہے گھر کا سامان گروسری وغیرہ لانا تو میں بھی ابھی گھر کا سامان نہیں لینے آیا ہوں سپیشلی کچن کا سامان گروسری وغیرہ تو اس میں ویسے تو مجھے یہاں آئے وے کافی منس ہو چکے ہیں لیکن ریسنٹلی ایک چیز جو میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہاں پہ حلال کھانا کھانا بڑا مشکل کام ہے سٹارٹ میں جب ہم آتے ہیں تو ہم یہی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے حلال شاپ ڈھوننی ہے ایک اور وہاں سے گوشت وغیرہ like چکن مٹن بیف ہم نے وہیں سے لینا ہے باقی چیزیں تو ہم کسی بھی سٹور سے لے سکتے ہیں لیکن ایونچولی ایک بات جو ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر باقی چیزیں بھی ہمیں بہت احتیاط کر کے لینی پڑتی ہیں اور ہمیں اپنے فون میں ایک ایپ انسٹرال کرنی پڑتی ہے حلال فود فائنڈر کے نام سے کیونکہ زیادہ تر چیزوں میں جو پریزرویٹیوز یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں وہ ان میں سے کچھ پریزرویٹیوز حلال نہیں ہیں حلال سورسز سے آئے وے نہیں ہیں تو ریسنٹلی ایک چیز میں نے جو میں ایکسپیکٹ بلکل بھی نہیں کر رہا تھا باقی سبزیزوں میں تو ہم بہت احتیاط کرتے بھی ہیں لیکن ایک چیز جو یویلی ہم فر گرانٹیڈی لیتے ہیں وہ ہوتی ہے روٹیاں یا بریٹ کسی بھی طرح کی اسے ہم حلال ہی کنسیدر کرتے ہیں اور سٹریٹ اوے لے بھی لیتے ہیں تو لیکن ریسنٹلی یہ چیز میں نے نوٹس کی ہے اور ڈیفرنٹ قسم کی جو روٹیاں ہیں وہ میں نے نام تو میں نہیں لوں گا لیکن میں نے بارکورڈن کا سکین کیا ہے جب ایپ سے تو مجھے پتا چلایا ہے کہ ان میں بھی کچھ روٹیاں مشبوع ہیں اور کچھ تو ایون حرام بھی ہیں کیونکہ ان میں جو پیزرویٹرز شامل ہیں وہ یا تو مشبوع ہیں یا پھر وہ حرام ہیں تو اس حوالے سے میں میں نے کہا لازمی بتایا جائے دوستو آپ جو سپیشلی لیسنٹلی یورپین کنٹریز میں آ رہے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ بھی اس ایپ کو اپنے فون میں رکھیں حلال فوڈ فائنڈر کو اور بارکورڈ کو سکین کریں جو بھی پروڈکٹ آپ لے رہے ہوں سپیشلی دو چیزوں میں میں نے بہت یہ چیز ابزرو کی ہے کہ ان کو بالکل بھی آپ نے کیایولی نہیں لینا ہے ایک تو ہے روٹیاں ڈیفرنٹ طرح کی جو بریڈ ہیں ان میں کافی ساری بریڈز حلال نہیں ہیں یا تو مشبوع ہیں یا حرام ہیں کیونکہ ان کے پریزرویٹیوز یا مشبوع ہیں یا حرام ہیں البتہ کچھ حلال بھی ہیں تو یو کن فائنڈ ون اور دوسری چیزیں ہیں دوسری چیز ہے چوکلٹس چوکلٹس میں بھی ڈیفرنٹ طرح کی چوکلٹس ہیں کچھ حلال ہیں کچھ حلال نہیں ہیں اور مین لی ان میں پریزرویٹیوز اور جو پک جیلٹن ہے اس کا وہ ڈیسائیڈن فیکٹر ہے تو یہ چیزیں آپ نے کائنڈی اس کا خیال رکھنا ہے ابھی میں لیڈل میں جاؤں گا اور وہاں سے کچھ سامان لوں گا اور یہ جو روٹیوں والی بات ہے یہ آپ کو پریکٹیکری کر کے بھی دکھاؤں گا وہاں پہ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اسی طرح بہت سی چوکلٹس ہیں اس طرح میں پاکستان جاتے ہوئے تو ہمیں لازمی لے جانی ہوتی ہیں چوکلٹس اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں چوکلٹس جو ہے وہ انفیکٹ مین آئٹم ہوتا ہے بچوں وغیرہ کے لیے اسپیشلی تو اس میں بھی بہت ورائٹی ہے رینجنگ فرم حلال ٹو مشبور ٹو حرام تو مینلی بیسٹ آن ڈیفرنٹ پریزرویٹیوز ڈیفرنٹ انگریڈینٹس تو یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے تو ابھی آئیں چلتے ہیں لیڈل میں آپ کو دکھاؤں گا بھی میں چک کر کے آئے چلیں چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں شاپن چند ایک چیزیں ہی ویسے میں نے آج لینی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز میں دکھاؤں گا اندر اینڈ سٹاربریز لیڈی جائے میں سوچ رہا ہوں لیڈی جائے میں سٹاربریز لیڈی تو اب میں آگیا ہوں یہ روٹیوں والی جگہ پہ ڈیفرنٹ طرح کی روٹیاں ہیں بریڈز ہیں اور پیٹا بریڈ بھی پڑھی ہوئی ہے پیٹا ہول میل اور اس کو بھی میں آپ کو سکین کرنے کا مشورہ دوں گا ریزلٹس آپ خود دیکھ لیں گے پہلے ہم یہ استعمال کیا کرتے تھے جب ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب روٹیاں جو ہیں بریڈ جو ہیں وہ تو حلال ہی ہیں انہیں چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے تو ہر پرادکٹ پہ بارکوڈ ہے آپ کو سکین کرنا چاہیے حلال فود فائنڈر is the name of app اب میں آکے دوسری سائیڈ سے دیکھ رہا ہوں جو پشاوری نان ہیں ان کے لیے کہ وہ کہاں ہیں کیونکہ وہ لے جانے پڑیں گے مجھے یا پھر ایک اور ہے جو ٹیسکو میں یویلی ملتی ہے وہ روٹی اور یہ دو جو ہیں ان کو ان دو کو میں نے جو ہے وہ پرفیکٹی حلال پایا ہے یہ آگے درائی فروٹس یہ سب حلال ہیں دوستو ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہ ہے نہیں ہے اور پستے لیے جائیں تھوڑے سے میرا دل کا رہے پتانے کا آئی ٹھنک روستڈ اور سالٹڈ ہاں یہ دو پکٹ لے لیتے ہیں باقی میٹھے شیٹھے کا میرا موڈ نہیں ہے اب یہ وہ گوشٹ کے آئیٹنز ہیں جو ہم نہیں خرید سکتے ہمیں لازمی حلال شاپسی خریدنے ہوں گے دہی وغیرہ تو یہ لگاو ہے اب مجھے دیکھنا پڑے گا دود کہاں چلے لینے نور کے پاس آگئے ہیں ہم یہ ایک تین لیٹر کی باٹر مجھے لینے ہی ہوگی انہاپ فر ون ویک فر اپرسن چلے لینے اور اب ہی نینے لینے ہیں انڈے کچن ٹاول لے لیتے ہیں یہ ختم ہے دالوں پہ آگئے ہیں ابلی ہوئی دالیں اور گہنے کی لیتا ہوں اب میں ہر چیز گوشت دیا اچھا دوستو تو یہ اب مین چیزے کور آگئی ہے یہ ہے ایک ٹیسٹ آف انڈیا نان بریڈ دس ون جو کہ ہم شروع میں بہت شوک سے بھی لیتے ہیں جب یہاں آتے ہیں اور سب ہی نے یہ کھائی ہوگی دوسری یہ ہے پشاوری بریڈ مینی پشاوری نان مینی پشاوری نان بریڈ تو ان دونوں کو بھی آپ نے سکین کرنا ہے حلال فوڈ فائنڈر ایپ سے اور نتائج دیکھنا ہے آپ نے کیا آتے ہیں آپ کے سامنے تو تین طرح کی بریڈ جو کامنلی یوز ہوتی ہے مینی پشاوری نان تیسری میں نے آپ کو پہلے بتائی جو پیٹا بریڈ ہے اور اس کے علاوہ اگر میں ٹیسکو پہ جاتا تو آپ کو ایک اور قسم بھی بتاتا جو ٹیسکو میں جو ڈیفرنٹ طرح کی نان اور روٹیاں آویلیبل ہیں تو اب میں کسی کو سٹریٹ اوے یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پلیز آئی وڈ سے کہ آپ نے حلال فوڈ فائنڈر ایپ انسٹال کرنی ہے اور آپ نے ان کے بارکورٹس کو سکین کرنا ہے ریزلٹس آپ کو مل جائیں گے تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا سیریس ہے کسی نقسی بہانے بس ویسٹ میں جواب ہوتے ہیں تو برائیٹ چانس ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ کے موں میں حرام فوڈ جا سکتی ہے سکین کرنے کی عادت ڈالیں اور کوشش کریں زیادہ سے ٹیسکو سے تو اس میں پھر آپ کو بارکورٹس کو سکین کرنا چاہیے ان کے اور انگریڈینٹس دیکھنے چاہیے موسیقی موسیقی